اسلام علیکم to all of you hope so آپ لوگ ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو most welcome to my channel that is my sirimshaw official channel after that I want to request you all to please subscribe my channel and do support me اوکے تو آج کا جو lecture ہے وہ subcellular یا پھر acellular particle کے حوالے سے ہے اور یہ ہر ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم کلاس 9 کے کریکیولم کے اکورڈنگ ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں ایسے تو جو بھی ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ بول سکتے ہیں بہت سارا کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم کلاس کونسی ڈسکس کر رہے ہیں اچھا اکورڈنگ تو دا فرس پرنسپل آف دی سیل تھیوری all organism are composed of one or more cell فرس پرنسپل کے حساب سے سیل تھیوری کی جتنے بھی organism ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنے وائرس پرائونز اور وائروائٹس are not composed of cells وائرس جو ہیں پرائونز جو ہیں یا پھر وائروائٹس جو ہیں وہ سیل سے مل کر نہیں بنے ریدر دی آر سب سیلولر اور ای سیلولر پارٹیکل ٹھیک ہے تو پھر بجائے اس کے یہ کیا کہلہ رہے ہیں سب سیلولر یا پھر ای سیلولر پارٹیکل کہلہ رہے ہیں they don't run any metabolism inside them ان کے اندر کوئی بھی metabolism نہیں ہوتا ٹھیک ہے metabolism کیا ہے metabolism براصل collectively دو طرح کے process کو کہتے ہیں جس میں catabolism اور anabolism آتا ہے اس کو میں آسان لفظ میں ایسے سمجھاؤں گی کہ جیسے ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اپنا اپنی جو ڈائیٹ ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈائیٹ لینے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ mechanically ہم کچھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے ڈانتوں سے ہم کیا کرتے ہیں چباتے ہیں چبانے سے کیا ہوتا ہے وہ چیز بریک ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جب وہ ہمارے سٹمک میں جاتی ہے تو فردر اس کی بریکنگ ہوتی ہے تو وہ فوڈ جو کہ آپ انٹیک کر رہے ہیں اس کی بریکنگ کو جو ہے وہ کیٹابولیزم کہا جا رہا ہے اور بریکنگ ہونے کے بعد اس فوڈ کے جو نیوٹریئنٹس ہیں وہ جہاں جہاں آپ کی باڈی میں نیڈ ہے وہاں وہاں وہ نیوٹریئنٹس پہنچ جائیں تو اس کو اینابولیزم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو فوڈ کے ٹوٹنے کا عمل اور پھر اس کو جہاں جہاں آپ کی باڈی میں ضرورت ہے وہاں وہاں پہنچنے کے عمل ان دونوں کو کلیکٹیو لی میٹابولیزم کہتے ہیں ٹھیک ہے دے شو سم کریکٹریسٹکس آف لیونگ آرگینیزم یہ کیا کرتے ہیں کہ شو کرتے ہیں کچھ لیونگ آرگینیزم کے کریکٹریسٹکس یہ کس کی بات ہو رہی ہے وائرس کی ٹرائونز کی اور وائروائٹس کی بات ہو رہی ہے that is they can increase in number and can transmit their characters to next generation ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو ہے اپنے numbers جو ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں اور transmission کر سکتے ہیں اپنے characters کو اگلی نسل میں ٹھیک ہے we know that such acellular particles are not classified into any of the five kingdom of organism اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسے particles جو ہیں جو کہ acellular particles ہیں ان کو کسی بھی five kingdoms جو ہیں organisms کے ان میں سے کسی بھی kingdom میں ان کو place نہیں کیا گیا ٹھیک ہے تو اتنا ہی ہے اس topic کے حوالے سے class 9 کے curriculum میں تو آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like کر دیجئے اور مجھے support ضرور کیجئے آج کے lecture کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ